یہ ہمارے کھڑے مسالے کا چکن دیکھیں کتنا بہترین بن کے ریڈی ہے ہلو ایبریون اسلام علیکم تو کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں کہ آپ سب ٹھیکی ہوں گے تو آج ہم بنانے جا رہے ہیں کھڑے مسالے کا چکن جس کیلئے میں نے پانسو گرام چکن لے لیا اسے میں نے اچھی طریقہ سے واس کر کے رکھ لیا ایک ٹیبل اسپون ہم نے گھیسہ باد رکھ لے لیا اسے میں نے قدو کس کر لیا ڈیر ٹیبل اسپون ہم نے کوٹاوا لسون لے لیا اسے ہم نے کوٹ کے لے لیا چار سے پانچ میں نے لال مرچ لے لیا ہے تین میں نے ہری مرچ لے لیا اسے اس طریقہ سے ہم نے کٹ لیا آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ مرچ کم یا زیادہ لے سکتے ہیں میں نے دو بڑے سائز کے پیاج کو اس طرح سے ہم کٹ لیا اس میں پیاج زیادہ جائے گا اسے لیے ہم نے دو بڑے سائز کے پیاج لے لیا اس طریقہ سے ہم نے کٹ لیا دو بڑے سائز کے لال ٹامٹر کو ہم نے چوب کر لیا سابود مسالے میں ہم نے ایک ٹیسپون زیرہ لے لیا ایک ٹیبل اسپون ہم نے کالی میرچ لے لیا ڈیٹ ٹیبل اسپون ہم نے سابود دھنیا لے لیا ایک ٹیبل اسپون بھر کے ہم نے سانپ لے لیا کچھ کھڑے مسالے ہیں تڑکے کے لئے ہم نے ایک بڑی لائچی لے لیا اس کا ہم نے مو کھول دیا تین سے چار لاؤنگ ایک سٹار فول لے لیا دو دالچینی کا ٹکڑا اور دو تیز پتہ لے لیا اب چلے بنانے کی پروسیس کی طرف اب سے پہلے میں نے ایک پین لے لیا اسے ہم نے گیس پچھ رہا دیا پین کو ہم گرم ہونے دیں گے اب اس میں ہم نے جو سانف لے لیا سابوت مسالہ اسے ہم نے روش کر دینا یہ مسالہ چھوڑ کے ہم نے سارے مسالے کو پین میں ڈال دیا اسے ہم ہلکا سا روش کر لیں صرف ہم اسے 20 سکنڈ تک روش کریں گے تاکہ اس کا مویسچر چلا جائے اب ہم گیس کے فیلم کو آف کر دیں گے ایسے ہم مکسر گرائنڈر میں بلکل دردرہ سا پاورڈر بنا لیں گے اس کا ہم نے دردرہ سا پاورڈر بنا لیں گے بلکل باریک نہ پیسیں گے دردرہ سا پیسیں گے ہم نے دیکھیں اس طریقہ سے پاورڈر بنا لیا اس کا ہم نے باریک بلکل نہ پیسیں گے اسے دردرہ سا پیس لیا گیس پہ ہم کڑاہی چھا دیں گے کڑاہی کو ہم گرم ہونے دیں گے اس کے بعد اس میں ہم سرسو کا تیل ڈال دیں گے تیل کو ہم اچھی طریقہ سے گرم ہونے دیں گے ہم نے تیل ایک بڑے ٹیبل اس میں ڈالا تیل کو اچھی طریقہ سے گرم ہوئے لیں تیل ہمارا اچھی طریقہ سے گرم ہو گیا اس کے میں اب ہم جو ہم نے سابت مسالہ لیا تھا یہ گرم مسالہ اس میں ہم ڈال دیں گے اسے ہلکا سا ہم تیل میں بھون لیں گے اب اسی میں ہم چکن کو ڈال دیں گے ہم چکن کو اچھی طریقہ سے فرائی کر لیں بلکھل اس کا تلر چیز ہونے تک ہم چکن کو اچھی طریقہ سے فرائی کر لیں ہم نے گرم مسالہ اس لیے پہلے ڈالا تاکہ چکن میں اچھی طریقہ سے گرم مسالے کا فلیور انہینس ہو جائے اسے ہم اچھی طریقہ سے گولڈن ہونے تک کا انتظار کریں گے بلکھل اس اس کے اس تک ہم چکن کو فرائی کر لیں گے ہمارے چکن کا تلر بھی چین ہو گیا اب اس سے ہم ایک پلیٹ میں نکال لیں گے سارے چکن کو ہم نے ایک بول میں نکال لیا ہے واپس ہم وہی تیل میں تھوڑا سا تیل آو ڈال دیں گے بلکھل تھوڑا سا تیل کو ہم اچھی طریقہ سے گرم کر لیں گے اب اس میں ہم کٹے وے پیاس ڈال دیں گے پیاس کو ہم فرائی کر لیں گے لائٹ براؤن ہونے تک پیاس کا کلہ سا لائٹ براؤن ہو چکا ہے اور اس میں اب ہم ادھرک اور لیسن کو ڈال دیں گے اسی بھی ہم ساتھ میں بھول لیں گے ایک مینار تک لسن پیاس اور ادھرک کا کلر چینج ہو چکا ہے اب اس میں ہم لائٹ میرچ ڈال دیں گے اسی بھی ہم ساتھ میں ملا کر کے بھول لیں گے ساری چیزیں اچھی طریقہ بھول چکا ہے تیل میں اب اس میں ہم کٹے وے ٹوماٹر ڈال دیں گے اور ٹوماٹر کو بھی ہم اچھی طریقہ سے ملا لیں ٹوماٹر کو ساکھ ہونے کے لیے ہم ایک ٹیبل سپون گیس کی اکوڑی نمک دار گیس کی فیلیم کو ہم لو کر لیں گے اس میں ہم تھوڑا سا ہلدی ڈال دیں گے اچھے کلر کے لیے اب ہم سارے مسالے کو اچھی طریقہ سے ملا لیں گے اسے ہم ٹوماٹر کو ساپٹ ہونے کے لیے ڈھگ کے چھوڑ دیں گے دو مینٹ تک ایک بار مسالے کو ہم کھول کے دیکھ لیں گے اس پیچولا کی مدد سے ہلکا ہلکا ٹوماٹر کو اس طرح سے پیس کر کے اب ہم اس میں سارے چکن کو ڈال دیں گے ساتھ می سے ہم ملا لیں گے چکن کے سارے مسالے کو سارے مسالے کو مچھی طریقہ سے مکس کر لیں گے اس میں ہم ایک ٹیبر اسپون چکن مسالے ڈال دیں گے آپ چاہتی سے اس کیپ بھی کر سکتے ہیں سارے مسالے کو ہم چکن کے ساتھ اچھی طریقہ سے ملا لیں گے اس کے بعد اس میں ہم دو ٹیبر اسپون پانی ڈال دیں گے اب اسے ہم ڈھاک کر کے کوکھ ہونے کیلئے چھوڑ دیں گے دیکھیں چکن ہمارا اچھی طریقہ سے پک چکا ہے ایک بار اسے دیکھ لیں گے گوست ہمارا گلہ ہے یا نہیں اچھی طریقہ سے دیکھیں کوکھ ہو چکا ہے بلکل اندر تک اسے اچھی طریقہ سے ہم اسپیچولا کی مدد سے ملا لیں گے ٹیکن بن کے بلکل ریڈی ہیں اب گیس کے فیلم کو آف کر دیں گے دیکھاتے ہیں آپ لوگوں کو ہم ڈی سوٹ کر کے اس میں تھوڑا سا ہارا دھانیا ڈال دیں گے یہ ہے ہمارے کھڑے مسالے کا چکن کا فائنل لوک اگر میل ریسپی آپ لوگ کو اچھی لگی ہو تو میرے چینل سبا میراج افیسیل کو سبسکرائب لائک اور شیئر کریں اور مجھے سپورٹ کریں سو تھینکیو فر وچن میو ویڈیو